کیئر ٹیکر حکومت جو بنتی ہے کہیں بھی نہیں بنتی ہمارے ہاں بنتے ہیں نگرا سائٹ اپ ہے کیئر ٹیکر حکومت بنانے کے اہل ہیں اور قانون تو یہ خود بناتے ہیں تو پھر کس طرح یہ دلات دیا لیا پھر تنقید کرتے ہیں آکے آپ کا میں انالیسس چاہوں گی اس پر دیکھیں فیضا جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا براہراز جواب یہ ہے کہ چیف جسٹریس ایک آنرابل آدمی ہے سنسیرلی جنرلی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کے دفاع کی اپنا کام کرنے کی پاکستان میں جو کرپشن ہے جو خیانت ہے جو بیٹ گورننس ہے جو مس مینیلمنٹ ہے اس کو درست کرنے کی اور ان کا یہ شکواہ پارلیمنٹ سے بلکل بجا ہے کہ جو قانون ساتھی جو پاکستان کی آئین کے مطابق جو رسپانسیبیلٹی اور ڈیوٹی پاکستان کی پارلیمنٹ کو دی گئی ہے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نہیں کر رہی ہے یہ سارے کرپٹ ہیں یہ سارے ٹسکولیفائیڈ ہیں یہ سارے پنامہ کے مافیا ہیں اس سے پہلے یہ این ارو کے دھلے ہوئے ہیں یہ انکومپٹنٹ کرپٹ لوگ ہیں اور میری چیز جسٹس سے درخواست یہاں پر یہ ہوگی کہ آپ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت ڈیگنیفائیڈ ہے بہت ہونرابل اٹیمٹ ہے لیکن امپورٹنٹ یہ ہے ضروری یہ ہوگا کہ آپ ایک اچھی حکومت لے کر آئے تاکہ وہ سارے کام چاہے وہ ائرلائن کو درست کرنا ہے یا پانی کو سپلائیز ہیں یا دوائیاں ہیں اسپتالوں کو ٹھیک کرنا ہے یہ اصل میں کام حکومت وقت کے ہیں اب چونکہ ہمیں ایسے وقت پہ آ چکے ہیں کہ جب یہ پارلیمنٹ بیسی ہی گزول ہونے والی ہے تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ تو جو دو بڑی پارٹیز کیونکہ انہوں نے قانون سازی اس طرح کی کی ہے کہ جو کرپشن کو سپورٹ کر رہی ہے جو دو بڑی پارٹیز ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ مل کر اگلی کیئر ٹیکر حکومت کے انتخاب کرنا جا رہے ہیں کونسٹیوشنلی تو شاید یہ جائز ہو لیکن اگر کونسٹیوشن کی انٹرپٹیشن آج کے دور کے لحاظ سے کی جائے تو یہ ایک اللیگل ایم مورل انکونسٹیوشنل کام ہوگا کہ انہوں نے کونسٹ رولز آف دا گیم ہی تبدیل کر دی ہیں انہوں نے کرپشن کو سپورٹ کرنے کے لیے قانونسازی کی ہے اور جو جو اس ناپاک قانونسازی میں شامل ہے جن پر کرپشن کے کیسز ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اگلی کیر ٹیکر حکومت منتخب کریں کیر ٹیکر حکومت سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کو بنانے چاہیے اگر چیف جسٹس یہ کام کر گئے تو قوم کی آنے والی نسلوں پر یہ بہت بڑا احسان کریں گے اور یہ کیر ٹیکر حکومت ہوگی جس کی رسپانسیبیلٹی ہوگی کہ پھر یہ سسٹم ریفارمز کرے اکاؤنٹیبیلٹی کرے اور سپریم کورٹ اور پاکستان آرمی کو سپورٹ کرے اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے بلکہ حکومت کا کام بھی کر رہی ہے پاکستان آرمی اپنا کام کر رہی ہے اور حکومت کا کام بھی کر رہی ہے آپ کو صرف ایک اچھی حکومت لے کر آنی ہے اور یہ رسپانسیبیلٹی اگر اس وقت کیونکہ ساری نظریں چیز جسٹس پر ہیں he is an honorable man he is a brave man فوچش کر رہے ہیں کرنے کی لیکن ان کو یہ حکومت وقت کرنے نہیں دے رہی لہٰذا اس پورے سسٹم کو ریفارم ہونے کی ضرورت ہے چیز جسٹس آف پاکستان کو اس وقت الیکشن کمیشن اور پاک فوج سے مشورہ کر کے ایک اچھی ٹیکنوکرائٹک حکومت لانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہ ساری ڈیوٹیز جو ایک ٹیکنوکرائٹک حکومت آ کر کرے گی وہ پاکستان کی ریاست کا بوجھ بھی اٹھائے گی سپریم کورٹ کا برڈن شیئر کرے گی آرمی کا برڈن شیئر کرے گی اور پھر وہ نظام درست کرے گی کہ آئندہ آنے والی پارلیمنٹ پاک صاف ہو کہ جو پاکستان میں اس طرح کی قانوم سازی کرے جیسی اس کو کرنے چاہیے اچھا سب یہ بھی جانا چاہوں گے آپ سے کہ اگر ہم پالیٹیشنز کی بات کریں جو پارلیمنٹیرینز ہیں یا اپنے بارے میں پارلیمنٹ کے بارے میں یا اپنے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں آخر برحال یہ خود بھی تو وہی ہوتے ہیں پارلیمنٹیرین دوسرے پارلیمنٹیرین پر تنقید کر رہے ہیں خود بھی وہی کا رکن ہے پالیٹیشن بننے کے لیے میرٹ کیا ہوتا ہے کیا گنڈا کرتی کیا کرپشن ایک دوسرے پر تندو تیز نشتر برسانا یا کوئی میرٹ آپ کو نظر آتا ہے ایک کوالیفکیشن ہونی چاہیے نا کہ یہ اتنی آپ کے بس ڈگری ہو یہ کوالیفائید ہو لیکن جب آپ الفاس کا یوز کریں تو پتہ اچھے لیکن ہم پڑے لکھے پالیٹیشنز کو ووٹ دے کے سامنے لائیں فرزہ یہ جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے یہ انتہائی اہم ہے اس کا تعلق پاکستان کے پورے پارلیمانی نظام سے یہ جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ یہ نظام کرپٹ ہے اس نظام میں فنڈرمنٹل فلوش کی خرابی یہ ہے کہ سڑک میں چلنے والا چور ڈاکو کمینہ لوٹ مار کرنے والا ایک حرام خور صرف پیسے کے زور پر پارلیمنٹ میں پہنچ جاتا ہے اس کی کوئی تربیت نہیں ہوتی کوئی کالیفیکیشن نہیں ہے کوئی اس کی پری ریکوسٹ نہیں ہے کوئی اس کے لیے ایگمیشن ٹیسٹ نہیں ہے کوئی اس کی تربیت نہیں ہے اور پھر ان کو بزنس کے طور پر یہ پالٹکس میں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ کروڑ دو کروڑ روپے ہم لگا کر آئیں گے تو بیس کروڑ کمائیں گے ان کو کرپشن اور خیانت کے لیے اربو روپے کے ڈیولپنٹ فنڈز دیے جاتے ہیں تو جب پاکستان کے سسٹم میں آپ نے کرپشن کے لیے اورگنائز کرپشن کے لیے مافیاز کے لیے رستے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو یہی لوگ پر منسٹرز بنتے ہیں اور پھر وہ کرپشن ہوتی ہے جو آج آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ کا کام صرف قانون سازی ہونا چاہیے اور جب آپ ملکی قانون کی اور ایسی قانون سازی کی بات کرتے ہیں جس پہ ہماری نسلیں ڈیپنڈ کر رہی ہیں تو پارلیمنٹیرین کے لیے لازم داخلہ کی شرائط ہونی چاہیے کم از کم سی ایس ایس کی طرح کا انتحان ہو کم از کم اس کے لیے سخت انتحانات ہوں جس طرح فوج کے در پروموشن ہوتی ہے یا سیویل سیویسز میں پروموشن ہوتی ہیں یا داخلے کی انتحان ہوتے ہیں آپ دور دور ٹکے کے ڈکیتوں کو سڑک سے اٹھا کے پارلیمنٹ میں نہیں پہنچا سکتے ہیں جنہوں نے ہماری قانون سازی کرنی ہے یہ سسٹم کا فلاو ہے جس کی وجہ سے آج آپ یہ فساد دیکھتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ پیسہ آپ کو ان کے ہاتھوں سے نکالنا پڑے گا جو پیسے کی لارچ میں ڈیویلیپمنٹ فنڈ کی لارچ میں پارلیمنٹ میں آتا ہے اس کو روکنا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون سازی ایسی کریں کہ پارلیمنٹیرینز کے ہاتھ میں پیسہ نہیں جائے گا یہ مشورہ دے سکتے ہیں قانون سازی کر سکتے ہیں یہ پریزیڈنٹ کی اوپر کیبنٹ پر چیک رکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی کمیٹیز بن سکتے ہیں لیکن فنڈز اور پیسے اور ڈیویلپمنٹ کے لیے ان کے پاس کرپشن کے لیے پیسہ ان کے ہاتھ میں نہیں جائے گا یہ جو اس وقت قانونٹی آپ پارلیمنٹیرینز کے دیکھتے ہیں یہ ملک کے سب سے رسوہ کن زلیل خوار اور حرام خوار لوگ ہیں پورے پارلیمنٹ کو اٹھا کے دیکھ لیئے آپ صرف پچھلے چار پانچ سال کی یا پچھلے دس سال کی جو ڈیویلپنٹ فنڈز کے نام پر منسٹرز بننے کے بعد تیسرا کام جو آپ کو کرنا ہے کہ آپ یہ پابندی لگا دیں کہ کوئی پارلیمنٹیرین منسٹر نہیں بن سکتا ہمیشہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے آپ اگر ایک کمپنی بھی چلانا چاہتے ہیں تو آپ قابل ترین آدمی سیلیکٹ کرتے ہیں ایک سی اے او بنانے کے لیے اس کا چیف فنانچل آفسر بنانے کے لیے اس کا ٹیکنیکل آفسر بنانے کے لیے ٹیکنیکل ڈیریکٹر کے لیے لیکن پاکستان کے ریاست کو چلانے کے لیے جیسے کہا ہے کہ دو دو ٹکے کے حرام خور سڑک سے اٹھ کے آتے ہیں اور وزیر بن جاتے ہیں تو یہ فالس ہیں یہ فلو ہے یہی بات ہم کر رہے ہیں جب سسٹم ریفارم کی کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ کو آپ کو کچھ حصے کے لیے لانا پڑے گا کہ جو کاؤنٹیبیلٹی کرے پہلے ان ساتھ بھی کاؤنٹیبیلٹی ہوگی یہ ساری جیل چلے جائیں گے پھر آپ سسٹم ریفارم کرے کچھ قانون سازی کرنی پڑے گی آپ کو کچھ ایڈمیسٹریٹیو ہوگی کچھ ایگزیکٹیو ہوگی اور کچھ کانسٹیوشنل ہوگی آپ کو نیا کانسٹیوشنل لکھنا پڑے گا بعض جگہوں کے اوپر درست کرنی پڑیں گی وہ سالی خرابیاں جو ہمارے نظام کی ہیں جب جا کے ایسی پارلمنٹ بنے گی کہ جو پاکستان کے لیے قانون سازی کرے اور اس طرح کے ناپاک اور پلیت حرام خور آپ کو پارلمنٹ میں نظر نہ آئے جیسے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹھیک بہت شکریہ